اندلاللہ وکفا والصلاة والسلام والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد وعلى آلہ وآصہبہ وآزواجہ وعلى بیتہ وخبائہ اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان جہنم كانت مرصادا لطابین مآبا لابسین فیہا احقابا لا يذوقون فیہا بردا ولا شرابا اللہ حبیما وعصاقا جدا مفاقا انہم کانو لا يرجون خسابا وکذبو بی آیاتنا کلابا وکل شئی نخصیناہ کتابا فزوقو فلن نزیدکم باللہ عذابا سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد اللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید محترم سامینِ کرام آج کا ہمارا موضوع جہنم سے کیسے نجات حاصل کریں یہ ہے چونکہ یہ آخری عشرہ ادکم من النار ہے جہنم سے نجات کا چھٹکارہ ہے اور ذریعہ ہے اسی لئے اس میں کام بھی ڈبل ہے اعتقاف ہے معتقفین کے ذوق اور شوق اور روحانیت کو برقرار رکھنے کے لئے تاک راتوں میں عبادت ہے ہر عوام اور خواس کے لئے مرد و عورت کے لئے چھوٹوں اور بڑوں کے لئے اور اولا ہے کہ عید سے پہلے صدقت الفطر ادا کرنا اور جہنم سے پناہ مانگنی اور جنت کا مستحق بننے کے لئے التجائے کرنا تو یہ بہت ہی اہم ہے اور سب سے بڑی بات کہ آج آنے والی رات آخری تاک رات ہے بعض اوقات انسان چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے آخر میں آکے فیل ہو جاتا ہے نہ خوش ہو اپنی کامیابی پر نہ خوش ہو اپنی کامیابی پر ہوتا یوں بھی دیکھا ہے کنارے پہنچ کر بھی سفینے ڈوب جاتے ہیں اس لئے آخری تاک رات ہے ہم نے اس میں بھی لیلت القدر سمجھ کے محنت کرنے ہیں آخر کوئی حکمت ہے کہ رب کائنات نے کام مبہم رکھا ہے اگر کسی کو یہ نظر بھی آجائے ستائیسوی میں ایسے ہوا پچیسوی میں ایسے ہوا تیسوی میں ایسے ہوا اکیسوی میں ایسے ہوا اس کے باوجود ہر تاک رات میں عبادت کر بعض ملکوں میں کس طرح بعض کس طرح اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا اصل جو مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ میرے بندے لگے رہے طلب بس یہ مقصد جس طرح آدمی دعا کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کام ہو گیا تو بس دعائیں ختم کام نہیں ہوا تو کرتے رہے نہیں وہ فسرین نے لکھا ہے وہ وحدین نے لکھا ہے کہ دعا میں مقصد تعلق معلہ ہے کام نہیں ہوا اللہ سے تعلق بنا رہا ہو گیا شکرانہ ہے تعلق معلہ ہے تو اس لیے یہ جو آنے والی رات ہے اتنی اہم ہے اتنی اہم ہے کہ شاید اتنی اہم کوئی پہلے تاک نہ گزریں کیوں اس لیے کہ آخری ہے پھر قبولیت کی جو دعائیں کرنی ہیں چاہے اعتقاق پالیں چاہے کوئی ہے وہ بہت ضروری ہے اس دن بھی میں نے ارز کی تھی کہ ذہن میں رکھنا کوئی کام بھی ہے کوئی عمل بھی ہے نماز ایک عمل ہے روزہ عمل ہے زکاة حاج اعتقاف تاک رات میں عبادت قرآن مجید کی تلاوت ہمارے اعتقاف والے بھائی ساتھی اور الحمدللہ سمندر کی مچھلی بنے ہوئی ہے کہ قرآن سمندر ہے اور یہ مچھلی میں لطف اندوز ہو رہی ہے یہ بھی ایک عبادت ہے صحاوت بھی دین کی خدمات بدرسے کی خدمات والدین کی خدمت ہمسائیوں کی خدمت بیواؤں کی خدمت مجاہدین کی خدمت جو کچھ نیک عمل ہے من اراد ال آخرہ یہ اخلاص ہے وَسَعَلَهَا سَعَيَهَا یہ اتباع سنت ہے وَهُوَا مُؤْمِنُونَ یہ عقیدہ درست ہے تین کام ہو گئے انشاءاللہ عمل مقبول ہوگا دیکھنا مَنْ اَرَادَ الْاَخِرَةَ بڑا لطفات ہے جس نے آخرت کی زندگی کا ارادہ کیا اس کا دل دنیا میں نہیں لگتا آخرت کی فکر ہے جنت کی تلاش ہے وَسَعَلَهَا سَعَيَهَا اس کا لفظ ہی معنی ہے وَسَعَلَهَا سَعَيَهَا کوشش کی جیسے کوشش کرنے کا حق ہے قربان جاؤں عمل میں کوشش کرنے کا مفہوم کیا ہے اتباع سنت سنت کی اتباع جیسے سنت نے کہا وَسَعَلَهَا سَعَيَهَا میں نماز پڑھتا ہوں آج آپ نماز پڑھتے یقین کرنا میں اپنی بات بیان کرنے لگوں ہمارے کیا خوشو خضو ہیں کوئی خوشو خضو نہیں ہے ہماری نماز وہ نماز نہیں جو ہونی چاہیے لیکن الحمدللہ جس طرح پڑھتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے اسی طرح پڑھی ہے فاروق آزم رضی اللہ تعالی نے اس طرح پڑھی ہے حضرت عثمان نے اسی طرح پڑھی ہے حضرت علی نے اسی طرح پڑھی ہے حشرہ مبشرہ نے اسی طرح پڑھی ہے ہماری ماں نے اسی طرح پڑھی جس طرح ہم پڑھتے ہیں خوشو خضو کی میں بات نہیں کرتا دل کی بات نہیں کرتا لیکن مجھے اتنا فخر اور ناز ہے کہ میری نماز اللہ اکبر کر کے پھر قرات کر رہے ہیں پھر رکو میں جا رہے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح صحابہ اکرام پڑھتے تھے ہمیں اس پہ بڑا راز ہے آخرت کی زندگی کا ارادہ کیا پھر سنت کے مطابق کام کیا صدیق اکبر فاروق آزم حضرت عثمان حضرت علی عشرہ مبشرہ سارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اتباع سنت کرتے تھے اور بھئی آپ کو بتا وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سب سے بڑے متبع سنت تھے یہ حقیقت ہے جب میں حدیث کی روشنی میں دیکھتا ہوں نا یار ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس نماز میں خشو خضو سے ما ورا وہ ہمارے دلوں میں وہ نہیں حدیث کو جانتے ہم الحمدللہ اس طرح کر رہے ہیں جس طرح سنت کے مطابق ہے تو بڑا لطفات آئے اتباع سنت کی یہ ہر کام میں سفر حضر میں ہر عمل میں سنت کے مطابق وَهُوَ مُومِنُن اللہ فربات فَأُلَائِكَ كَانَ سَعِيُهُم مشکورا ان لوگوں کی کوشش کی میں قدر کروں کل میں ایک حافظ قرآن کو کہہ رہا تھا اگر مالی طور پہ کوئی کمی ہو تو هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ اللہ فرماتے ہیں یہ جو قرآن دی ہے نا قرآن هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ جو لوگ مال جمع کرتے ہیں تمہارے لئے یہ جو تقسیم ہے نا اللہ کی یہ بہت بڑی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرما کرتے تھے رَزِيْنَا قِسْمَةَ الْجَبَّارِ فِيْنَا ہم راضی ہیں اللہ کی تقسیم پہ لَنَا عِلْمٌ وَلِلْجُحْعَالِ مَالُ ہمیں علم دے دیا جاہلوں کو مال دے دیا فَإِنَّ الْمَالَ يَنْفَدُ عَنْ قَرِيبُ مَال تو جلدی فنا ہو جائے گا وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقِي لَا يَزَالُ علم باقی ہے ہمیشہ رہے گا تو میں عرض کر رہا تھا کوئی کام بھی دنیا کا نیکی کا کرنا ہے یا گناہ کو چھوڑنا ہے اس کی روح کیا ہے یہ کسی بھی سمجدار آدمی سے عالم سے پوچھنا کہ ہمارے فقیر استاذ نے کہا ہے کہ ہر عمل کی روح ایک تو توحید ہے نا اس کے بغیر تو گزارا کوئی نہیں ایمان کے بغیر گزارا کوئی نہیں لیکن ایک اور روح ہے روح وہ روح ہے روح کی بھی روح ہے اب آپ کو بات سمجھ آئے گی جس طرح میرا جسم میری روح ایک روح کی بھی روح ہے وہ ہمارے لیے جسم میں جو روح ہے نا اس کی جو روح ہے وہ قرآن ہے قرآن ہے تو وہ روح زندہ ہے وہ روح زندہ ہے تو جسم زندہ ہے قرآن نہیں تو روح ہے جسم ہے لیکن اس زندگی کو قرآن زندگی نہیں کہتا موت کہتا ہے لما یخجیكم اصل زندگی وہ ہے کہ جس کے اندر روح کی روح بھی بوجود ہو اور وہ قرآن مقدس ہے اب آپ بات سمجھیں ہر عمل جو ہم نے کرنا ہے اس کی جو روح ہے وہ دعا ہے نماز پڑھی نا کئی لوگ کہتے ہیں جی فرض نماز کے بعد دعا کوئی نہیں کئی ٹلفون آتے استاجی لوگ اتراز کرتے کہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کی دعا کوئی حالانکہ یہ جہالت ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْسَوَّئِلَا نمبر فرض نماز سے فارغ ہو جانا فَنْسَوْا دعا کر میرے آقا ایسے دعا کرتے تھے بعض اوقات سفیدی کی وجہ سے یہ بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی سبحان اللہ وَإِلَا رَبِّكَ فَرْغَبْ اور اپنے رب کی طرف تو توجہ کر ہاتھ اٹھا کی دعا کرنا یہ حدیث سے ثابت ہے ہاں سلام پھیرا امام مقتدی کا سلسلہ ختم ہو گیا کہ نماز سلام پھیرا ہے اب جو دعا ہے وہ فرض نہیں ہے لیکن دعا کرنا یہ حدیث سے ثابت ہے ایک آدمی نہیں کرتا ہے تو یہ نہیں کہیں گے نماز نہیں ہوئی ہے لیکن یہ حدیث سے ثابت ہے میرے آقا کا نمازی کی طرح مڑ کے بیٹھنا دعا کرنا آمین کہنا یہ ثابت ہے اس لیے جہاں جیسے سنت ہے دعا ضرور کرنی ہے زکاة دی ہے نا یہ کوری کے زکاة دیتے ہیں چلو آج عبد الرشید صاحب کے بعد رسید کٹائی تو دعا شروع نہیں نہیں دل میں اللہ قبول فرمالے کیوں کہ یہ روح ہے علم پڑھا رہے ہیں نا طالب علموں کو سبق پڑھایا ہمارے بہت بڑے مفتی ہیں میں اس وقت کہا کرتا ہوں ان جیسا آدمی میری جماعت میں چھوڑ کے دوبندیوں میں کوئی نہیں مفتی محمد رحیم جار خان والے میرے بھی استاذ ہے صرف نسبت قیم کرنے کی نہیں میں نے تین چار دن ان سے پڑھا ہے قیامت کے دن میں ان کے شاگردوں میں شمار ہو جو اللہ کے ولی ہے یا ایک دو دفعہ اپنے روحانی علاج کیلئے میرے پاس تشریف لائے ہیں کوئی بھی بیمار ہو تو کہتے ہیں اس سے رابطہ کرو مفتی محمد رحیم یار خان والے ان کے والے صاحب عبدالغنی جا جاروی رحم اللہ سجدے میں موت آئی تھی بہت کا ٹیم آیا بیٹے کو کہا مسلح بچھاؤ اور پڑھ رہے تھے فاطر السماوات واللر انت ولیی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمم اللہ مجھے حالت اسلام ایمان میں موت دے تو روح قبض ہوگی بہت بڑے آدمی ہیں وہ جب سبق شروع کرتے ہیں پہلے بھی دعا کرتے ہیں ختم کر کے بھی دعا کرتے ہیں مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر کام میں اللہ سے رابطہ کرنا ہے اور اس کی برکات ہوتی ہیں حتی کہ گناہ چھوڑا چھوڑ دیا فلاں گناہ فلاں گناہ چھوڑا جہنم کے ڈر کی وجہ سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے لیکن اس میں بھی دل میں یا اللہ یہ میرا تقوی قبول فرمال ہے یہ میرا زود قبول فرمال ہے یہ میری پریزگاری قبول فرمال ہے دعا کے بغیر نیکی اور گناہ کا چھوڑنا یاد رکھنا دعا کے بغیر اس میں روح نہیں ہوتی جاندار نہیں ہوتی کسی کے ساتھ تعامل کیا بے شک آتلا اٹھاؤ دل میں یا اللہ یہ تعامل قبول فرمال ہے مسجد مدرسے میں تعامل کہ یا اللہ قبول فرمال ہے ایک رسید کاٹی بہت بڑا عمل دینے والے کا تو بڑا عمل جس نے وصول کیا بہت بڑا عمل ہے یہ اس طرح ہے جس طرح اس نے دیا ہے لیکن پھر بھی یا اللہ اس کو قبول فرمال نہیں تو رات کی وقت جب آخری دعا کرتا ہے یا اللہ دل کی جتنی نیکی ہے نا دن کی وہ قبول کر لینا اور جتنے میں گناہوں سے بچا ہوں اپنی رضا کیلئے وہ بھی قبول فرمال ہے نا اس لیے آج والی جو رات ہے دعاؤں پہ زور ہے قبولیت پہ زور ہے اور محنت ہے کہ اللہ قبول فرمال ہے میں یہاں تک کہا کرتا ہوں بچے کو پڑھا رہے ہو حفظ کرا رہے ہو معلمات پڑھا رہی ہے معلمین پڑھا رہی ہے نا لیکن اس بچے کے لیے کم از کم ایک دفعہ روزانہ دعا کرو یا اللہ اسے کامیاب کر دے اس کے اثرات ہی ہوں گے پڑھ کے وہ دین میں لگا رہے گا حوالے کر دیا استاد نگرانی کرتے ہیں جی کاری صاحب نگرانی کرتے ہیں کبھی دعا نہیں کی ہے غلط چیز ہے دعاؤں پہ ساتھ زور دو پھر فیدہ ہوگا ہم گنگار نالیک نکم میں علم پڑھا ہے کیوں کامیاب ہوئی کہ اب آرے والدین نے پیچھے ہاتھ اٹھا یا اللہ قبول کر لینا کیوں علماء جو کامیاب ہے کہ پیچھے دعا ہیں عطا اللہ بن دیاروی سب کہتے ہیں جو اللہ مجھ سے تنا کام لے رہا ہے وہ اپنے بارے فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں میں سہری کے وقت مولا غلام اللہ خان رحم اللہ کو ملنے کیلئے گیا کہ استاد جی میں اب جا رہا ہوں پڑھ کے دورہ تفسیر تو کھڑے ہو کے دل سے فرمایا اللہ دین کی خدمت لے اب یہ جو فرمانا اللہ دین کی خدمت لے دعا کا اثر ہے یا کہ نہیں ہے تو جتنے استاد پڑھانے والے پڑھانے والیاں ہیں ماں باپ ہیں حتیٰ کہ بچہ نورانی قیدہ پڑھ رہا ہے یہ بھی بخاری شریف سمجھو یہ پڑھے گا تو بخاری تک پہنچے گا دعاوں کا سلسلہ جاری رکھنا ہے ایک بیوہ سے تعامل کیا مطمئن نہ ہو بلکہ دعاوں کا سلسلہ یا اللہ قبول فرما لے یا اللہ اعادت کی کو معمولی نہیں ٹیل فون پہ کی چل کے گیا ستر ہزار فرشتہ صبح سے شام شام ہے تو صبح تک دعا کرے گا اس کے لئے بھی قبولیت کی دل میں دعا کر دو دعا روح ہے ہر نیکی کرنے کے لئے ہر گناہ سے بچنے کے لئے چار بدبختی کی علامتیں ہیں اگر ہو تو یہ بھی جہنم ہے دنیا میں اب سننا چار بدبختی کی علامت ہے سابقہ گناہ کو بھلا دینا اوہ ادھر توبہ کر لی تھی نہیں ہو سکتا ہے قبول نہ ہوئی سابقہ گناہ کو بھلانا نہیں ہے حدیث میں آتے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر کامیابی قسم میں ہے فرما سن لے ہم سے کالی کا لسانت زبان پہ کنٹرول رکھنا دوسرا سابقہ گناہوں کو یاد کر کے رویا کر دیکھا تیسرا فارق ٹیم گھر گزارا کر یہ نہیں کہ ٹیم باہر ضائع کر اس لیے ایک بدبختی کی علامت یہ ہے گناہ کر کے بھلا دینا نہیں بھلانے رونا ہوتے رہنا والبقاہ عندد ندامہ روتے رہ اور دوسری بدبختی یہ ہے کہ نیکی کر کے بار بار ذکر کہاں اللہ کا شکر ادا کرنے یا ترغیب دلانے کے لیے یار حج پہ گئے تھے اوہ بڑا مزا آیا تھا اللہ تمہیں بھی نہیں یہ امنیت میں اگر ریاکاری نہیں ہے تو نہیں بنے گی ریاکاری یار عمرہ کیا تھا اتنے تواف کرتے تھے اللہ کے فضل سے یہ اور چیز ہے بطور ریاکاری کے اپنی نیکیوں کو یاد کرنا یا تکبر فخر سے یہ بھی بدبختی کی علامت ہے اور تیسرے نمبر پہ دنیا کے معاملے میں اپنے اوپر کو دیکھنا میرے پاس کار ہے نا جی اس کے پاس پرادو ہے اس کے پاس پرادو ہے وہ کہتا ہے اس کے پاس ہیلیکپٹر ہے نہیں بات بنے گی اپنے سے نیچے کو دیکھو آپ کے پاس کار ہے تو موٹر سیکل والے کو دیکھ موٹر سیکل والا سیکل والے کو دیکھے سیکل والا پیدل کو دیکھے پیدل والا لگڑے کو دیکھے لولے کو دیکھے پھر بات بنے گی دنیا میں اوپر نہ جانا اوپر نہ دیکھنا نقصان ہوگا نقصان ہوگا اور چوتھی بدبختی یہ ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھنا میں تو تعجد پڑھتا ہوں فلاں پانچ نمازیں پڑھتا ہے وہ کہتا ہے میں پانچ نمازیں پڑھتا ہوں وہ چار پڑھتا ہے نیچے کو نہ دیکھ وہ بھی ہیں جو پوری پوری رات عبادت میں گزارتے ہیں میں پہلے سالوں میں گجرہ والے میں جاتا تھا سبق پڑھا کے قاضی حمید اللہ رحم اللہ کے سبق سنتا تھا حالانکہ جن استاذوں سے میں پڑھ کے آتا وہ قاضی حمید اللہ انہیں مانتے تھے مجھے فرماتے تھے یار وہ استاذ تیرے مجذوب بھی تھے وہ صرف عالم نہیں تھے مجذوب بھی تھے اللہ والے بھی تھے انہیں مانتے تھے لیکن میں جاتا تھا قاضی حمید اللہ صاحب کے پاس اس لیے کہ میں نے تدریش شروع کی میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں اتنا بڑا آدمی پڑھا رہا ہے تو بڑی گردن نیچے ہوتی تھی بڑا سبق ملتا تھا اس کا بڑا فیدہ ہوتا تھا اس لیے دین کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھو میں کہتا ہوں میں تقریرے کر رہا ہوں آپ کہیں ہم سن رہے ہیں وہ کہتا ہے میں نے یہ کام کیا تو جو اعتقاف والے دس دن بیٹھے ہیں وہ تو ہم سے نمبر لے گئے ہمارا تقریرے کرنا سب کچھ کرنا وہ ہر وقت اللہ کے دروازے پہ بیٹھے ہیں حدیث میں انہیں آیا یہ بتد ہوتے ہیں مسجد کی میخے ہوتی ہیں اور بعض روایات پہ آتا ہے یہ حمامت المسجد مسجد کے کبوتر ہوتے ہیں ہم نے دین کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھنا ہے کہ ہم سے زیادہ کون کام کر رہا ہے سبحان اللہ اس لئے یہ عشرہ دعاؤں پہ زور دینے اور میرے نوجوان عزیزو بزرگو جس دن زندگی میں تمہیں یہ شروع ہو گیا نا مزہ کہ بس اللہ سے یار مانگیں گے زور کا ٹیم آ رہا ہے اللہ سے مانگیں گے علیدہ مانگیں گے علیدہ مانگیں گے اللہ سے مانگیں گے بات کریں گے بس سمجھنا تم اللہ کے ہو گئے اللہ تمہارا ہو گئے جسے مانگنا آ گیا اور مزہ آئے مانگنے میں اور کوئی پریشانی اللہ سے رابطہ کرتے جی فلاں ضرور اللہ سے رابطہ کرتے عیسالِ ثواب کر رہے اللہ یاد رکھنا میں ایسے بات نہیں کرنے لگا تحقیقی بات کرنے لگوں جو آدمی جو دنیا سے رخصت ہو گئے اہلِ ایمان ان کی لئے عیسالِ ثواب کرتا ہے دنیا میں ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے کل میں ایک جگہ گیا ایک عالمِ دین مجھے کہنے لگے آپ آ گئے ہیں تازیت کے لئے لیکن یقینی بات ہے کہ اس آدمی کا خاتمہ اچھا نہیں ہے پوری زندگی شرک کیا ہے ذرا خیال کرنا میں نے کہا میں بھی منطق جانتا ہوں میں نے جا کے کہا اللہ آپ کو سبر دے اللہ سارے مومنوں کی بغفرت کرے انہوں نے آمین کہا اس عالم نے کہا آپ نے بہت اچھی حکمت عملی اقتیار کیا ہے آپ نے کہا اللہ سب مومنوں کی بخشش کرے جو مومن ہے اس میں آگئے کیونکہ قرآن نے سختی سے منع کیا تمہیں پتہ ہونا یہ مشرک تھا کہ اس کے لئے استغفار نہیں کرنی ہے اس کے لئے مغفرت کی دعا نہیں کرنی ہے ورنہ اپنے آمار ضائع کر دو گے اپنے آمار ضائع یہ بہت بڑی کمی ہے کہو تو نہیں یہ سختی کرتے اگر تمہیں پتہ ہے مشرک تھا شرک کرتا تھا اس کے لئے استغفار نہیں کرنی وہاں یہ کہہ دو اللہ سارے اہلیبان کی بخشش کرے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اس کا فیدہ ہوگا تو جو دعائیں ہوتی ہیں دعائیں اموات کے لئے اللہ اس کی مغفرت کر مغفرت کر اس کا ایک بڑا فیدہ یہ ہوتا ہے آپ دیکھیں جس آدمی میں یہ عادت ہے عسال سواب کرتا ہے عسال سواب صرف اپنے بیٹے کے لئے نہیں باپ کے لئے نہیں ماں کے لئے نہیں بیوی کے لئے نہیں استاز کے لئے نہیں جب کرو پھر آخر میں کہہ دو اللہ پوری امت کو سواب پہنچا دے سبحان اللہ جو آدمی یہ کرتا ہے نہ جاؤ مجھے بتا دے نہ اگر اس میں کمی ہوئی اللہ اس کے رزق کو مبارک کر دیتے اللہ کو اتنی عدا پسند ہے عسال سواب والی جی یہ دلیل ہے عسال سواب کی میرے آقا نے فرمایا یہ کر دے پوہا خدوا دے اپنی ماں کے لئے بلغہ اس سواب اسے پہنچے گا میرے آقا نے فرما علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میں فوت ہو جاؤں گا دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا میری طرف سے ایک مینڈہ قربانی کرنا کیوں اس لیے کہ آپ نے سبق دیا ہے کہ عسال سواب ہے آپ نے زندگی بھی ایک دفعہ ایک مینڈہ کیا اپنی طرف سے ایک پوری امت کی طرف سے کیا اس کا سواب حضور علیہ السلام اہلِ بیت کو پچھا فلان کو پچھا فاپنی طرف میری ماں کو پچھا باپ کو پچھا استاد کو آخر میں کہا کرو پوری امت کو پچھا وہ ایک خجول قدانہ کیوں نہ ہو ایک عام کیوں نہ ہو ایک سیب کیوں نہ ہو سنت کے مطابق ایسے جب کریں گے انشاءاللہ فیدہ ہوگا تو آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے جہنم سے نجات حاصل کرنی ہے نیکیاں کر کے گناہوں سے بچ کے ساتھ ساتھ دعاوں کا سلسلہ رکھ کے آج والی جو رات آ رہی ہے اتنی ہی ہے میں کہ سارا دن جو ہے نا ذہن بناو یار آج تاک رات آخری ہے انشاءاللہ عبادت کریں گے اللہ قبول فرمائے گا اللہم آجرنا من النور اللہ جہنم سے بچانا پھر میری ماں نے اس دعا پہ زور دیا ان راتوں میں اللہم انکا عفب تحب العف فافو انہ یا غفور اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے پھر ہمیں بھی معاف کر دینا آجزی والا انداز ہو یا اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے ہمیں معاف کر دے آخری بات میں ایک دفعہ عمرے پہ گیا تو میزابِ رحمت کے نیچے میں گیا کہ دعا کرتا نفل پڑتا تو وہاں ایک مائی پوری کھڑی تھی اور رب کے ساتھ سادھی سی باتیں کر رہی تھی یا اللہ میں نہیں جاؤں گی جب تک میری مغفرت نہیں کرے گا یقین کرنا میں نے کہا میں چھوٹا سا مولوی ہوں کچھ عربی بھی آتی ہے فارسی بھی آتی ہے دین پڑھایا ہے پڑھا ہے یہ جو ماں ہے یہ جو دعا کر رہی ہے نا ہمارے دعاوں سے اس کی دعا آل ہے میں نے نہیں جانا جب تک مغفرت نہیں کرے حضرت شیخ القرآن رحم اللہ فرماتے تھے میں ایک دفعہ عمرے پہ گیا تو فرماتے ہیں میں ملتظم کے ساتھ لیکن میں دعائیں کر رہا تھا اور میں آپ کو بتاؤں سب سے زیادہ مزہ آتا ہے ملتظم کے ساتھ جب چمٹ کے آدمی دعا کرتا ہے ایک دفعہ میں نے زور کے بعد دعائیں کی آج تک میں سوچتا رہتا ہوں جو کچھ مانگا تھا یقین کرنا ایک چیز بھی نہیں رہی اللہ نے دی دی اور اب بھی تڑپ ہے جب اللہ لے جائے بس ملتظم کے ساتھ ہاتھ ڈال لو پھر مانگو اللہ سے حضر شیخ القرآن فرماتے ہیں میں مانگ رہا تھا ایک میہ والی کا نوجوان آیا بڑا خوبصورت اعرام باندھا ہوا آ کے لگانا اور ملتظم کے ساتھ لگنے کا جو گئے ہو جو مزہ آتا ہے نا وہ ماں کی گوز سے بھی زیادہ مزہ آتا ہے وہ آ کے کہتا ہے یا اللہ میں اپنے علاقے کا چودری ہوں جو آتا ہے میرے ڈیرے پہ میں گندم بھی دے دیتا ہوں جو بھی دے دیتا ہوں اللہ یہ تیرا ڈیر ہے حضر شیخ فرماتے تھے مجھے ساری عربی کی دعائیں بھول گئی میں نے کہا یا اللہ اس نوجوان کے ساتھ مجھے بھی شریک کر دے میری بھی یہ دعا ہے اس لیے میں نے ذہن بنایا ہے ہمارے پاس بہت بڑا ہتھیار دعا موجود ہے نا فکر کیا کرے پریشانی ہے دکھ ہے غم ہے ضرورت ہے اللہ سے رابطہ کرو اور وہ کیا کہتا ہے جب کو مانگنے والا مانگتا ہے جلہ بن کے دیوانہ بن کے تو میں اس کی دعاوں کو قبول فرماتا ہوں کل انشاءاللہ پانچ منٹ پہ درست ختم ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ پاک توفیق دی سنت پڑھ